مہدائشی طور پر کوئی انسان موچا نہیں کوئی انسان موچا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر ومبنی بات ہے صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام صلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا علماء اور صوفیاء ان کا نظام کیا تھا ملوکیت کو سپورٹ ایک نیگتیف سپورٹ ہے خان قاؤں میں بیٹھو اللہ اللہ کیے جاؤ ضربیں لگائے جاؤ یہ کیے جاؤ اپنا تسکیہ کیے جاؤ مانجھے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ اسی میں زندگی بتالو چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں شیطان ننگا ناچ راچ رہا ہے ناچے ہم اسے کیا غرض ہے ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں اتنے وہ سالک ہیں وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے آج یہ مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو ہے اور ملا کا معاملہ کیا ہے دو طرف سے ملا نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دے یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قمضہ کر لے تو جائز اور اور حکمران کے خلاف کوئی بغابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائیکہ حکم دے گا وہ وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں جلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تسلیم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کریں تسلیم نہیں کرتے ذہنم دے کنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں استاد نے امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارہ نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ عہدے کی پیشکش کی گئی ہے قاضی القضاعت ہو جاؤ گے تم تمہارا فتوہ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں جیل کاٹی مارے کھائیں شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا استاد نے کہا تھا مزاریت حرام جس کی زمینیں خود کاش کرے شاگرد صاحب نے کچھ چھوڑی سی شرطیں لگا کہ مزاریت جائز کیوں ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار وہ جیسے کنسلہ ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں سنٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں یہ تیس سداری منصردار ہے یہ بیس سداری منصردار ہے یہ دس سداری ہے یہ پانچ سداری ہے ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے یورپ میں کیا تھا یہی فیوڈلز بیرنز لارڈز ان کے اوپر بادشاہ لہٰذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر لیکن یہ ایک آدمی کیسے کاش کرے گا اسے مدارے چاہیے ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے کیسے بات بنے گی لیکن نہیں جواز ہے یہ یہ شرطیں لگا لو جواز ہے نمبر تین اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی یہ ہماری فقہ جان لیجئے فقہ کی بات کر رہا ہوں کتاب و سنت ہیں ہمارا دین اصل ایتونی بشین من قراب اللہ و سنت رسولہ یہ فقہ دین نہیں ہے اور نمبر دو علمان علم کلام کی جو بھی بات کی ہے جو ان چیزوں کو جو مادو طبیعتی مسائل ہیں ان کو بحث کا نزاہ کا جو موضوع بنایا ہے یہ دونوں چیزیں بھی وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے تو یہ پیسیفیکشن جو ہے پیسیفائی کر دینا عوام کو تنب تقدیر ہو جانا کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھئی طاقت والا ہے آگے 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 اب تو ماننا ہے اب تو وہی امیر المومنین ہے اب تو اسی کا حکم ماننا ہے اللہ یہ کہ وہ کور کا حکم دیں بس اور یہ کہ جاہرداری جو ہے وہ جائز ہے حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز انہوں صرف دو کام ہی تو کیے تھے نا کیا تجدید کی تھی ابھی نہ فرقہ پرستی تھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرہ تھے نہ نہ اور لوگ تھے کوئی بیسے تھی ہی نہیں دو ہی چیزیں تھی ایک موروسی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں دو ہی تو کام کی انہوں نے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نومنیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہ کہ لوگ چاہے لوگ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ٹھیک پہلی کی بات ختم ہو گئی دوسری انہوں نے منگائی کہنچی اور ساری دستاویزات منگوالی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے اور وہ سب کہنچی سے شریڈر اس وقت تک اجازہ نہیں ہوا تھا بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا وہ کہنچی سے ساری قطر قطر کے پھیک دی کوئی جاگیر نہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاگیرداری بھی آئی زہر حاضر زمیداری آئی یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ملوکیت کے بندے ہیں